آگے اور جلدی جلدی سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں خبروں کا سفر اور بات کرتے ہیں منصوبہ بندی کے حوالے سے کیونکہ منصوبہ بندی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور ترقی اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پلاننگ اور پالیسی امپلیمنٹیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر ملک ہر سال ایک سالانہ بجٹ لیا تھا جہاں میں ریاستوں کی ترقی کے لیے راستے کھولے جاتے ہیں عوام کی بہبود کے لیے سکیموں کو متعرف کیا جا رہا ہے اور اس سال بھی یہ سلسلہ جب ملک کے اندر شروع کیا گیا ہے اور بازاب کا طور پر مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے میٹنگز کا سلسلہ تیز کیا ہے جہاں گزشتہ دنوں چند شراکتداروں سے ملاقات ہوئی تھی وہیں پر کل مختلف ریاستوں کے وزرائے خزانہ کے ساتھ ملاقات کی ہے وزیر خزانہ نے اور ان سے ان کی بات اور ریاست کی بات کو سننے کی کوشش کی ہے تاہم جمہو کشمی کے اندر وزیر خزانہ کوئی بھی نہیں ہے اس لیے اس اہم ترین اجلاس کے اندر لیٹنین گورنر سنہ صاحب بزاتی ہی موجود تھے اور کل کی میٹنگ کے اندر لیٹنین گورنر نے جمہو کشمی کے اندر مالیاتی سال دوہزار تیس چوبیس کے حوالے سے اپنی جو ضروریات ہے اور جو نئی سکیموں کو بتعرف کرانا ہے اس کا کھاکا مرکزی وزیر خزانہ کے سامنے رکھ دیا ہے ادھر کل کی میٹنگ کے اندر ایک اور اہم ترین بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ مرکزی حکومت نے دو سو آٹھ کرو روپیہ یونین چیریٹری کا جی ایس ٹی کمپنسیشن دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے مرکزی وزیر خزانہ نرملات سیتا رمن نے پری بجٹ ڈسکشنز کو جاری رکھتے ہوئے کل مختلف ریاستوں کے مزرائے خزانہ اور یونین چیریٹریز کے ذمہ داروں کے ساتھ ملاقات کی جس دوران بجٹ کے خدخال پر گفتگو کی گئی ہے جمہور کشمیر کے گورنر منو سینہ صاحب نے جمہور کشمیر کے حوالے سے اپنی بات رکھی ہے اور امید لگائی جاری ہے کہ ماضی کے مقابلے میں سال دوہزار تیس چوبیس کا جو بجٹ ہوگا وہ اور بھی سائز میں بڑا ہو سکتا ہے یاد رکھیے گا سال دوہزار بائیس تیس کا جو انویل بجٹ ہمارا تھا جو کرنٹ فائنینشل یئر بائیس تیس ہے یہ جو ہمارا بجٹ تھا اس کی الوکیشن تھی ایک ہزار ایک لاکھ بارہ ہزار نو سو پچاس کرور ایک لاکھ بارہ ہزار نو سو پچاس کرور اور اس کے بعد کچھ اور فنڈز بھی آئے تھے اور اس طریقے سے یہ جو سال دوہزار تیس چوبیس کا بجٹ الوکیشن جو مکشمیر کا ہوگا یہ مزید بڑھ سکتا ہے اس طریقے کی ایکسپیکٹیشنز کل کی میٹنگ کے بعد جو ہے وہ لگائی گئی ہے مرکزی حکومت کی طرف سے یہ ساف کر دیا گیا ہے کہ ریاست اور مرکز کے بیچ تال میل سے ہی کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور جس طریقے سے ترقیاتی منصوبوں کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے انہیں پائے تکمیل تک پہنچانا ریاست اور مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو پری بجٹ میٹنگ کا سلسلہ ہے یہ فروری کے جب فروری کے وست میں بجٹ کو پیش ہونا ہے اس طریقے کی امیدیں جو وہ لگائی جارہی ہے کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اکتیس مارس سے پہلے پہلے بجٹ سیشن کو بلایا جاتا ہے وہاں پر بجٹ کو رکھا جارہا ہے اور اس سلسلے میں دلی کے اندر تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور یہ مانا جارہا کہ نرملا سیطہ رمن نے بھی مختلف ریاستوں کے ساتھ سلا مشورہ کیا ہے اب ہمارے پاس ریاست یونین ٹیٹری کے اندر لیجسلیٹیو اسیمبلی نہیں ہے لیجسلیٹیو اسیمبلی یعنی قانون ساز اسیمبلی آئین ساز اسیمبلی ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وزراء نہیں ہے وزیراعلا نہیں ہے اور سارا معاملہ لیفٹنین گورنر صاحب ان کے ایڈوائزرز دیکھ رہے ہیں اور لگاتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین سالوں سے کہ جو ایک پروسس ہوتا تھا ماضی میں کہ سبھی لوگوں کے ساتھ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ٹریڈرز چیمبر آف کامرس کچھ اور لوگ سیویل سوسائٹی ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کی جاتی تھی کہ جنا بجٹ کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے کس طریقے سے بنایا جائے لیکن پچھلے ایک دو سالوں سے لگاتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشاورت کا پارٹ جو ہے اس کا فقدان ہے اور سیویل سیکرٹ کے اندر بیٹھے جو بڑے افسر ہیں وہ لگاتا اور بجٹ کے خدخال کو بنا کر الجی صاحب کے ہاتھ دیتے ہیں اور وہ بعد میں اس کی اپروول لے آکر خود اس کی امپلمنٹیشن کرواتے ہیں جس سے ایک خلاف پیدا ہو رہا ہے سیویل سوسائٹی چیمبر اور دیگر لوگوں اور سرکار کے بیش میں لگ مگ آج بھی سلسلہ ویسے ہی ہے جب پروجیکشن نیکل اپنین گورنر صاحب گئے اس سے پہلے جو پری بجٹ میٹنگز چاہے وہ الجی صاحب نے لینی تھی یا چیف سیکرٹری صاحب نے لینی تھی یا فائنینشل کمیشنر صاحب نے لینی تھی جہاں تک میری اطلاعات ہے وہ پری بجٹ میٹنگز نہیں ہوئی ہے ایک طرف سے ہم بجٹ کی الوکیشن کی باتیں کر رہے ہیں دوہزار تیس چو بیس کے بجٹ کو فریم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ابھی تک بھی جمو کشمیرین انٹریٹری کے اندر تاجروں کے ساتھ سیبل سوسائیٹی کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیریکٹ کمیونکیشن کا چینل نہیں کھولا گیا ہے تاکہ فیڈبیک لیا جاتا کہ بجٹ کس طریقے کا ہونا چاہیتے ہیں بہرحال